حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پربیو آپ کی سوتی ہے آپ کی مماب کے بڑھائی کرتے ہیں میرے چندہ چیویت یہ ہو پرمیسر آج ہم پتہ پربیس مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں پتہ پرمیسر آج ہم بوش سے جو دبے ہیں پتہ میں جانتا ہوں پتہ پرمیسر کی آپ کہتے ہیں کہ بوش سے دبے ہوئی لوگوں بسرام کیلئے تم میرے پاس آؤ میں پتہ آپ کا آدھر اور سممان کرتا ہوں پتہ سندر سے راتری قسم میں کہ سندر سے رات جو آپ نے ہمارے جینمہ اور سام دیا اس کے لئے بہت بہت ہم آپ کو آدھر اور سممان کرتے ہیں پتہ پتہ ہم آپ کے شرڑوں میں آتے ہیں میری بھی بہے بینوں آج ہمیں ہر ایک باتوں کو دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ ہم آج بہت بوش سے دب چکے ہیں ہمارے پاس اتنا منٹلی بوش آ چکا ہے اتنا پرابلم آ چکا ہے اتنی دکھ آ چکا ہے اتنی سنکٹ آ چکا ہے اتنا کلیس آ چکا تمام پرکار کی بیماریاں ہیں تمام پرکار کے دکھ ہیں تمام پرکار کی سمشیاں اپنے لائپ میں اور ہر ایک مسیح بھائی بین کے جیون میں ہیں اگر آج آپ نے اس پراتنہ کو اور اس وچن کو دھیان سے سنا تو آج آپ کا سارا جو بوش ہے ہلکہ ہو جائے گا کیونکہ پرمیسر ہمیں آج وہ دینے جا رہا ہے جو پرمیسر سے ہم مانگتے ہیں جو پرمیسر سے ہم سمجھ مانگتے ہیں بھدھی مانگتے ہیں کہ پیتا مجھے جو میرے اندر ڈیپیریسن ہے چنتہ ہے دکھ ہے مسیبت ہے میں اس کو کیسے دور کروں ہم اتنا نکر آتنک بیچار سے دب گئے ہیں نگیٹو اتنی سونچ ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم پوجیٹو کے بارے میں سونچتے ہیں تو ہمیں بھی وہ نکر آتنک بیچار لگتا ہے لیکن آج اگر آپ نے اس وچن کو اور فراتنہ کو بسواس کے دور آپ نے گرہن کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بسواس رکھنا اور دھائر رکھنا جو سیطان آپ کی جیون میں کام کرتا ہے آپ کے بیٹے کے جیون میں آپ کے بیٹے کے آپ کے گھر میں جو بہت بڑا سیطان ہے جو سب سے چلاکی سنسار کا جو سنسار کا اسور کہلاتا ہے جسے بائیبل میں نام ابلیس دیا گیا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور بہت ساتیر اور بہت چلاک ہے جس طریقے سے آدم کو اور ہوا کو جس کے پاس کوئی نہ گیان تھا نہ بدھی تھی نہ سمجھ تھی ان لوگوں کو کس طریقے سے بہکایا لیکن پھر بھی پرمیسو نے اس پیڑ کو لگایا کہ آپ اپنے لیے ستند ہیں اس جیون میں کیونکہ مانا جاتی کا جو انسان جو پرمیسو نے دیا تھا اگر اسے آجاد نہ رکھتا تو ایک وہ ریبورٹ کی طریقے ہوتا جیسے ایک ریمورٹ ہوتا ہے ہمارے پاچیس طریقے ہمیں یوز کرنا چاہے ریبورٹ اسے یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے ہوتا لیکن ہمیں آجادی نہیں ملتی نہ ہمیں فریڈم ملتا نہ ہمیں سویم چننے کا ادھکار ملتا تو یہ پھر کیسا جیون تھا تیسی لیے پرمیسو نے بھالے اور بھرے گوگیان کا جو پیڑ تھا اس کو لگایا کہ سویم کی اچھا ہے اسے آپ کو چننا ہے یا نہیں چننا لیکن پرمیسو نے وہاں پہ اچھے اور بری گوان کو آپ کے بیچ میں رکھا یعنی مانو جاتی آدم اور ہوا کے بیچ میں رکھا کہ اگر اس کو تم ایسا کرو گے تو آپ کی جن میں ایسا ہوگا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی جن میں ایسا ہوگا لیکن پرمیسو نے اچھی اور بری باتوں کو دونوں اس کے سامنے رکھا اب اس کو ان میں سے چننا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آج اسی طریقے ہمارے جین میں لاغو ہوتا ہے جو ہمارے پاس بوجھ آ چکا ہے جو دکھ ہے تکلیف ہے مسیبت ہے سنکرٹ ہے یا پیسوں کی پرابلم ہے آرتھی کی ستی بہت خراب ہے گھر میں پرابلم ہے بیماری ہے اور بہت ساری پرابلم ساتھ کے جیون میں لائف میں ہیں تو اس سے نپٹنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنا سارا بوجھ ہمیں یہ ہوا پر ڈالا ہوگا ہم پرمیسور کے اوپر یعنی پرابیس مسیح کہتے ہیں اس کے اوپر ڈالا ہوگا کیونکہ جب وہ ہمارا پاپ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو ہمارے دکھ اور سنکٹ اور کلیس اور مسیبت کا بوجھتیو نے اٹھا سکتا تو ہر ایک بوجھ کو آج ہمیں سوپنا ہے اپنے مائنڈ کو پھری رکھنا ہے چنتاؤں سے جو ہم اپنے چنتائیں کرتے ہیں اپنے بیٹی کے جیون کے لئے اپنے بیٹی کے جیون کے لئے اپنے آپ کے لئے اپنے جوپ کے لئے اپنے بیجنس کے لئے اپنے بیماریوں کے لئے اپنے دکھ کے لئے سنکٹ کے لئے کلیس کے لئے ہر ایک پرکار کی سمجھیاں جو لائف میں جیون میں جو کلیس ہماری جیون میں ہیں وہ آج ہر پرکار کی سمجھیاں کو اپنے پتا کے پاس سوپیں گے کہ پتا ہم جانتے کہ آپ نے ہمیں گیان اور بوتھی اور سمجھ دیا اور ہمیں آپ نے ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی سمحالہ ہے اور آپ نے ہمیں گیان اور بوتھی اور سمجھ کی باتوں بھی ہمارے جگر میں دیا پیتا آپ نے ہماری پرانوں کی رچھہ بھی کی پیتا کیونکہ تب ہی تو ہم آج جیوی تھے تب ہی ہم آج سبحان کو سن پا رہے ہیں اور ان باتوں کو اچھی طریقے سے بھلی بھاتی سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ وہ پویتر آتما کے دورہ ہماری اگوئی کرتا ہے ہماری دیکھ لیکھ کرتا ہے ہماری ہر پرابلم کو دور کرتا ہے کیونکہ جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں بسواز کرتے ہیں تو پرمیسر ہماری ہر ایک سمجھ آن کو چانتا ہے کیونکہ وہ سروس اکتیمان ہے وہ پریمی ہے وہ پریم کرنے والا پرمیسر ہے اس سے جو پریم کرے گا اس کو اتنا ہی پریم ملے گا اس سے جو جتنا پیار کرے گا اس کو اتنا ہی پیار ملے گا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس نے سنسار میں سنسار میں آ کر کے مانو کے بیچ میں رہ کر کے پرمیسر نے کس طریقے سے ہمیں پیار کرنا سکھایا لوگوں سے بات کرنا سکھایا اور کس طریقے سے اس نے کہا اگر تمہارے گال پہ کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کے آگے دوسرا بھی گال پہ کیونکہ ہمارے اندر اتنی سہنسیل سکتی ہونی چاہیے چھمتا ہونی چاہیے ہمارے اندر کیونکہ اگر کوئی ہم پر انعائے کرتا ہے تو اس کا پرمیسر دیکھنے والا ہے اگر آپ کو کوئی ستاتا ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے مسئیبت ہے آپ کے چین میں لائپ میں آپ کے گھر میں بہت سارا رڑائی چھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں ساس بہو کے بیچے بہت ساری پرابلم سوتی ہیں آس وڑوس میں آپ کے دیکھیں ان باتوں کو ہمیں چنتیت اپنے مند میں رکھیں گے تو اتنے ہم پرابلم میں آئیں گے اتنی ہماری جو مانسک بیماریاں ہوں گی وہ ہمارے اندر اُبھڑتی رہیں گے اسی لئے ہمیں بہت ساری بیماریوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آج ہم اپنی ہر ایک پرابلم کا سلوسن اگر پرمیسر کے سامنے نہیں رکھیں گے پرمیسر کے سامنے اپنی ہر ایک پرابلم نہیں رکھیں گے تو ہمیں ہر ایک پرکار کے پرابلم سلوسن ہمیں نہیں دے سکتا کیونکہ جب ہم نربل ہوتے ہیں تب ہی پرمیسر کی سامر تھم پر کام کرتی ہیں اگر کوئی اگلا وقتی آپ کو کچھ کہتا ہے اگر اس کو آپ جواب دیتے ہیں دورت تو ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا دھائر رکھنا ہے پیسز رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے بسواس کرنا ہے کیونکہ جو مانسک چنتائیں ہوتی ہیں اور جو مانسک ہمارے اندر ڈیپریشن والی جو باتیں آتی ہیں اور بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں کسی کو لے کر کیا گھر پریوار ماتا پیتہ بھائی بین کوئی پریلیشن کوئی سمبندیت کوئی پرابلم چمین زیادہ دیا پھر گھر پریوار پیسے یا بہت ساری لے کر کہ آپ کے اندر چنتائیں ہو سکتی ہیں اس کو یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہم دھیان دیتے ہیں ان وچنوں پر جیسے لکھا ہے مطی ادھیا گیارہ اور وچن نمبر یہاں پہ پچیس میں لکھا ہے یہاں پہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسی سمیں ایسو نے کہا دھیان سے ان باتوں کو سمجھنا اگر آپ کے پاس سمیں نہیں ہے تم آپ سے پلیز نویدل اور ریکویس کرتا ہوں کہ آپ نہ سنیں تو جیدہ بہتر ہے لیکن آپ ان وچنوں کو دھیان سے سننا کیونکہ آج آپ کا سارا بوجھ ساری چنتائیں سارا دکھ ساری مصیب آج پرابیس و مسیح کے نام سے سونپیے کیونکہ وہ سرو سکتیمان ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں آپ بھی اپنے مو سے بولیے کہ پتا ہم جانتے ہیں کہ آپ تو سرو سکتیمان ہیں ہم چنتہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پرابیس مسیح نے بہت سارے ادھارن دے کر کے ہم کو سمجھائیں کہ جب تم اپنا ایک بال جو تمہارے پاس ہے تمہارے سریر میں ہے تمہارے سیر میں ہے وہ تمہارے پاس ہے اس کو جب تم سفید سے اسے کالا یا کالا اسے سفید نہیں کر سکتے ہو جب اتنا چھوٹا آپ نہیں کام کر سکتے ہیں تو چنتہیں کیوں کرتے ہیں کیوں چنتہ کرنے سے آپ کی چوپ لگ جائے گی چنتہ کرنے سے آپ کا بیجنس بہت بڑا ہو جائے گا چنتہ کرنے سے آپ کی گھر میں سمجھائیں ختم ہو جائیں گے چنتہ کر کے آپ کی جیون کی پرابلم سال ہو جائیں گے چنتہ کر کے آپ کے بیٹے آپ کی باتوں کو ماننے لگیں گے چنتہ کر کے آپ کے گھر کی سمجھائیں ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ سب حالتوں کے باتیں ہیں لیکن پھر بھی مانو کا انسان کا جو نیچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈپریسن میں اور چنتاؤں میں ڈوبا رہتا ہے کیونکہ پرویس و مسیح کہتے ہیں یہ باتیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں جتنا ہم ٹائم انویسٹ کرتے ہیں یا پھر اپنا ٹائم چنتاؤں میں ڈپریسن میں جا کر کے لگاتے ہیں اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا یا کسی نے آپ کو بجنس میں کسی نے آپ کے جوب میں کسی نے آپ کے گھر سے پیسے یا آپ کے بہت ساری پرابلمس ہو سکتے ہیں بہت ساری کسی دھوکہ دھڑی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کو چنتائیں نہ کرتے ہوئے اس کو سلوسن آپ کو دیکھنا چاہیے اس کے لئے آپ یہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے لائف میں تھوڑا سا چلیں جو ہوا سو ہوا لیکن آپ آگے بڑھتے ہیں آگے کچھ سنجھتے ہیں آگے کچھ کرتے ہیں اب جو گھٹنا گھٹ گئی جو سمیں بیت گیا وہ تو اب دوبارہ ہمارے لائف میں ہمارے جیون میں آئے گا نہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنا ٹائم وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں پر ہمیں اور اچھی طریقے سے اپنے مائنڈ کو اور ڈشٹرگ ہونے سے بچا سکیں آپ کو ڈپریسن سے بچا سکیں وہ باتیں آپ کو سوچنے اور وہ باتیں آپ کو اپنے لائف میں جیون میں کرنا چنتہ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہے میں ہوں چاہے اور کوئی انسان ہوں چاہے اور کوئی وکٹی ہوئی سنسات کا کوئی بھی وکٹ کیوں نہ ہو اگر اس کے پاس اگر کوئی نہ کوئی پرابلم گھٹتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم کوئی نہ کوئی باتیں آپ کی جیون میں آپ کے لائف میں گھٹتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی سلوسن ضرور ہوتا ہے کتنی بھی پرابلم کتنی بھی دکھ کتنی بھی چندائیں کتنے بھی شمیشہ آپ کے لائف میں آپ کے جیوین میں آتی ہیں تو آپ کو مجبوط ہونا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے اور پرمیسر سے دعا کرنا ہے پراتنا کرنا ہے بنتی کرنا ہے تیسے لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وچن کہتا ہے پرمیسر کا اسی زمین ایسو نے کہا ہے پتہ سورگ اور پرتوی کے پربو میں تیرا دھنواد کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو گیانیوں اور سمجھداروں سے چھپا رکھا ہے اور بالکوں پر پرگٹ کیا ہے ہاں پتہ پرشا گوچن یہاں پہ کہتا ہے ہے پتہ کیونکہ تجھے یہی اچھا لگا میرے پتہ نے مجھے سب کچھ سوپا ہے اور کوئی پتر کو نہیں جانتا کیول پتہ اور کوئی پتہ کو نہیں جانتا کیول پتر اور وہ جس پر اس پتر پر پر پرگٹ کرنا چاہے ہے سب پریشرم کرنے والوں بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس ہو پرمیسور نے ان باتوں کو کیوں کہا کیونکہ آج ہمارے پاس بوجھ سے دبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت کاموں سے دبا ہوا ہے چندائیں دوک مسیبت موہ مایہ اور پرابلم لائف کے جیون کی بیٹی کے جیون کی چندائیں گھر کے جیون کی چندائیں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں لائف میں ان سب کو چندائوں کو لے کر کے پربیس و مسیح کہتے ہیں ہی سب بوجھ سے ہی سب پریشرم کرنے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں بسرام دوں گا میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں پرمیسور نے کیا کہا مجھ سے سیکھو میرا جواں اٹھا لو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں جو انسان نمر ہیں جس کے اندر دیا دین ہے دیا ہے اس کی اندر پرمیسور اس سے اتی پریم کرتا ہے کیونکہ جس دن آپ کے اندر پروت ہوگا چھل ہوگا پپٹ ہوگا پاؤ ساری باتیں آپ کے چھین میں آپ کے لائف میں گھامند ہوگا اہنکار ہوگا تو پرمیسور ان سے پریم کرنے کے لئے سنسار میں نہیں آیا جو نمر ہے جو دین ہے من کے پرمیسور ان سے پریم کرتا ہے پرویسو مسیح تھا جس طریقے سے ہمارا پرمیسور تھا اس انسار کر رہے چاہیتا ہے اسی طریقہ ہمیں بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے وچنوں سے ہمیسہ سیکھنا چاہیے پرویسو مسیح نے کہا مجھ سے تم سیکھو کیونکہ میں نم اور من میں دین ہوں اور تم اپنے من میں بسرام پاؤگے کیونکہ میرا جوان سہچ اور میرا پوج ہلکا ہے یہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے جس دن اس سے آپ اس کے وچنوں سے سیکھیں گے اس کے لائیو سے اس کے جیون سے اس کے گھٹناوں سے جو پرویسو نے ہمیں دیا جو پرویسو نے سکھانا چاہا جو پرویسو نے ہمیں دینا چاہا اگر اس کے پرتی ہم جا کر کے اس کے وچنوں کے پرتی ہم دیکھتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی تو پرویسو مسیح نے کہا کہ ہی سب پریسرم کرنے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں تم میرے پاس آؤ کیونکہ جب آپ کے اندر جو بوجھ سے دبے ہیں چنتائیں دکھ ہے سنسار میں بہت ساری پرویسو بہت ساری لائیو میں جیون میں بہت سام ہر ایک مسیح بھائی بھی جیون میں یہ کہتا رہتا ہے لیکن آپ کو دھائر رکھنا ہے جو بھی آپ کی سمجھیاں ہیں اس کو لے کر آپ کو دعا کرنا ہے اور پرویسو کے پرتی سوپنا ہے کہ پتا میں جانتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں پتا سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے اسی لئے میں اپنا بوجھ آپ کے اوپر ڈالتا ہوں میرے بیٹے کی جین میں ایسی گھٹنائیں گرتی ہیں میرے جیون میں میرے لائیو میں سنسار کا جو سیطان ہے وہ میرے جین میں اس طریقے سے کام کرتا ہے پتا میں آج آگیا دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے آج 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 آ لگیں گے آپ اس سے کہیں گے کہ پیتا مجھے گیان دے پودھی دے سمجھ دے طاقت دے پیتا مجھے دھائر دے میرے اندر اتنا پیسنس ہو کہ میں پیتا پرمیسر آپ سے دعا کر سکوں اور اس کا ویٹ کر سکوں انتچار کر سکوں لوگ سنسار بھی کہتے ہیں انتچار کا فل بہت میٹھا ہوتا ہے اسی لیے پرمیسر کہتے ہیں تم دھائر رکھو اس لائق بنو تو کم سے کم تمہیں میں دوں گا وہ ہر ایک وست ہو وہ ہر ایک چیزیں جس طریقے ایک سنسارک پیتا ہوتا ہے اگر کوئی بیٹا دس سال کا یا آٹھ سال کا نو سال کا ہے اگر وہ بائک مانگتا ہے تو کیا پیتا اسے بائک دے دیں گے نہیں کیونکہ اس کا پیتا جانتا ہے کس کے پاس ابھی اتنی چھمتا اتنی کیپٹی سیٹی اتنا بھی وہ چھمتا اور اس لائق ابھی وہ نہیں ہوا کہ اس کو وہ چیزیں دے سکوں اسی طریقے ہمارا سربسکتی مان ہوتا ہے اسی طریقے وہ ہر ایک باتوں کو جاننے والا پرمیسر یہوا ہوتا ہے وہ آج اگر اس لائق آپ بننا چاہتے ہیں اور ہم لوگ سبھی لوگ مل کر کے اسے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں تو پرمیسر ہمیں ابھی سیکھ کرے گا ہمیں وہ ہر ایک چیز دینے کے لیے اس قابل بنائے گا ہمارا پرمیسر کیونکہ جس دن ہم پرمیسر سے دعا کیان بودھی اور سمجھ کے دورہ مانگنے لگیں گے پرمیسر ہمارے ہاتھوں کو ہمارے پاؤں کو ہمارے بوڈی کو ہمارے دماغ کو ہمارے من کو مجھبوت کرے گا ہمارے ہر ایک رسطہ کو مجھبوت کرے گا کیونکہ وہ پرمیسر ہے کیونکہ جس دن ہمارے پاس کیان بودھی اور سمجھ اور طاقت ہوگی ہمارا بوڈی اچھی طریقے سے کام کرے گا ہمارا سریر ہمارا دماغ اچھی طریقے سے کام کرے گا تجھے سنسار کی وسطوے ہیں آپ کو آٹومیٹک مل جائیں گے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے جو آپ کی نیڈ ہے جو آپ کی ضرورتیں ہیں پرمیسر آپ کے بیٹے کو اور آپ کے جیئے میں سب کچھ وہ پورا کرے گا اسی لئے ہم پتہ کے چڑڑوں میں چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اس طرح ترے کے سمجھ کیونکہ پرمیسر نے ہمیں ابھی سیکھ کیا ہے پویتر آتما کے دورہ تو آئیے پراتنہ کرتے ہیں بنتے کرتے ہیں اور پرمیسر کو دھنوات کرتے ہیں حالیلیہ حالیلیہ دھنواتشو دھنواتشو آپ کی مہمہ ہو آپ کی ستی ہو پتہ پرمیسر آپ نے ہمیں سورچت رکھا اس کے لئے بہت بہت آپ کو آدھار سممان کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پتہ کی آپ نے ہمیں سورچت رکھا آج ہمیں ہر پکار کی بیماریوں سے ہر پکار کی چنتاؤں سے ہر پکار کے مسئیبت سے ہر پکار کے ڈپریسن جو ہمارے اندر ہیں کسی بھی بات کی کوئی ڈپریسن لے کر کے اپنے مند میں چنتائیں بیٹھا کر کے بیٹھا ہے پیتا آج اس کو چھو میرے پیتا پرمیس ہے آج اس کی جیون کی ہر ایک جردوں کو پورا کر پیتا پرمیس ہے آپ تو سر و سب تیمان ہیں ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے پیتا آپ ہیں ہر ایک چیز کو دینے والے پیتا آپ ہیں اندنی باپ چیز جس پیتا پرمیس ہے آپ کی مہمہ ہو پیتا پرمیس ہے آپ کی ستی ہو پیتا پرمیس ہے ریج دولوٹ پیتا پرمیس ہے حالیلویہ حالیلیہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرگو آپ کی ستی آپ کی میمہ آپ کے بڑھائی کرتے ہیں پیتا پرمیسر اس سے میں جو پراتنا اور پریئر کو سن رہے ہیں پیتا پرمیسر آپ کے وچنوں کے دارہ ہم بسواس کرتے ہیں پیتا پرمیسر کی آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا پیتا پرمیسر آپ نے ہمیں گیان بوتی اور سمجھ اور طاقت دی ہمیں پوید آپ پابیدر آتما کے دارہ اب سے کیا پیتا پرمیسر آج ہر ایک مسیح بھائی بین دھہی رکھنا پیسواس رکھنا بھروسہ رکھنا پرمیسر آج آپ کو چھونے جا رہا ہے ہر ایک پرکار کی کمیوں سے دور کرنے جا رہا ہے جو آپ کے جیون میں چنتائیں ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے بھبس کو لے کر کے اپنے بیٹی کو جیون کو لے کر کے ایک اچھے رشتے کی آپ کی تلاس ہے ایک اچھے جوب کی ایک اچھے بیجنس کی آپ کرنا چاہتے اپنے بھائی 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 ب نہیں سوچ اپنی سمجھ اپنا بیجنس جو بھی کچھ ہے آج پرمیسر کے سامنے اپستیت کریے کہ پتا ہم چانتے ہیں آپ تو سروسکتی مان ہیں آپ تو گیانی ہیں پتا پرمیسر یدی آج آپ بیمار ہیں تو آج اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں جو بھی ویکتی جو بھی میرے بھائی جو بھی میرے بہن اس میں بیمار ہیں وہ دکھی تھیں چنتی تھیں پریسان حطا سے نراست ہو چکے اپنے لائفز اپنے جیون سے اپنی بیماری سے تو اس بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں پرمیسر آج آپ کو بلیس کرے گا آج آپ کو چھوے گا بسواس کے دورہ دہے رکھنا پیسنس رکھنا بھروسہ رکھنا کے بسواس بلیب کرنا اس پراتنہ کو ریسیب کریے ریسیب کریے کہ آج پرمیسر آپ کو چھونے والا ہے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر کے اپنی اس پراتنہ کو پرمیسر کے سامنے اوپر صد کریے کہیے کہ پیتا میری جین میں یہ بیماری ہے میری جین میں یہ دوک ہے میری جین میں سنکٹ ہے میرے بیٹے کے جین میری بیٹی کے جیون میں آدمی آگیا دیتے ہوں اسو مسیح کے نام سے آدمی پبیتر آتما کے دورہ اب اسے کے لئے پیتا پرمیسر آگیا دیتے ہوں پیتا پرمیسر اس کو چھوچ پیتا پرمیسر آج جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر پیتا پرمیسر آج ہمیں ہر پکار کے دکھوں سے ہر پکار کے کلے سے ہر پکار کسٹر جو بھی ہمارے جیوں نے پرابلم سے آج اس کو دور کرنے والے پتا آپ اس لئے بہت بہت آپ کو عدر مہمت سممان کرتے ہیں اس طرح کے آپ ہر ایک مسیح بھائی بین کے جین میں گواہیہ دیتے ہیں پتا میرے جین میں دیجئے پتا پرمیش آج مجھے چاہیے پتا پرمیش میرے گھر میں چھنگائی چاہیے میرے گھر میں پیسے کی پرابلم ہے آردھے کی ستی بہت خراب ہو چکے پتا آج مجھے چاہیے آج ہر مسیح بھائی بہن بولے گا اپنے مو سے بولے گا ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنی پرابلم کو پرمیش کے سامنے رکھے گا اپستیت کریے پرسر کے سامنے پرسر کے چڑھوں پہ جا کر کے پراتنا بنتی کرتے ہیں پتا پرمیش ہم آپ کے چڑھوں پہ آتے ہیں پتا پرمیش بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی تاکت آپ کی جیون سے جانے والی ہیں بہت لوگوں کی جیون میں بہت بہت سیکھ کرنے جا رہا ہے میں دیکھ رہاں کی پرمیش بہت آئے سے آپ کو واسیز دینے جا رہا ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن کو چھونے جا رہا ہے پتا پرمیش بہت مسیح بھائی بہن کے جیون میں ہر ایک کھٹی اور کمی کو ہورہ کرنے جا رہا پرمیش اگر بھی سواس رکھنا بھائر رکھنا بھروسہ رکھنا ہر پرکار کی نکراتیں، اگر آتھ اس محسیبی ذائق اور آپ کے ختم کرنے جا رہے ہیں مسیح کے نام سے آج ان کو چھو پیتا پرمیس ہے آج ان کو بلیز کرنے کو ابھی سیکھ کر پیتا پرمیس ہے جو اسمیں بیمار پڑے ہیں پیتا پرمیس ہے جو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں ہیں پیتا پرمیس ہے آج اس کو چھنگا کری سو مسیح کے نام سے آپ کی پبیتر آتما کے دورہ پیتا پرمیس ہے آپ دھنوات کرتے ہیں پیتا پرمیس ہے کہ آج ہمیں وفیتر آتماء کے دورہ آپ کی شخص کریں گے پیتا پویاتا پرمیسا ہے انہوں پرمیسا ہے ہالیلویا ہالیلویا دھنوازی شخص باقی ستھی آپ کی میمہ کی بڑائی کرتے ہیں مpaوری چیندہ جیوٹی ہوا پرمیسا ہے آج چھوٹے بچوں کو پیتا پرمیسا ہے آج ان کے بھائی اور بہنوں کو ان کے گھر پریور ماتہ پیتا بھائی بہنوں کو سب ہی کو چھو پیتا پرمیسا ہے جو سمیں دھہر رکھنے پیسز رکھتے ہیں آپ کے اوپر بسواز کرتے ہیں پتہ پرمیسر آج ان کے بسواز کو پتہ پرمیسر آج مجبوط کریے پتہ پرمیسر ان کے جیون میں ان کے حردے میں بسواز کو بوئیے پتہ پرمیسر ان کے اندر سے تمام پرکار کی نگیٹیو ویچار کو پتہ پرمیسر ہر پرکار کی سکھ کو پتہ پرمیسر دھور کیجئے پتہ پرمیسر تمام پرکار کے کلیس ہیں سنسار میں پیتا ہم چانتے ہیں پیتا پرمیسر بہت مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو کلیسوں سے چوج رہے ہیں پریسانیوں سے دکھ سے مسیح بیماری سے چوج رہے ہیں پیتا پرمیسر آج ان کے چیون کو آپ چھونے جا رہے ہیں پیتا پرمیسر پویتر آتما کے دورہ آپ اسے کریے میرے چندہ چیونتی ہو پرمیسر حالیلیہ حالیلیہ دھنوازیسو پرگو آپ کو چھونے جا رہا ہے آپ کو ہوتی ہیں آپ کے دل میں ایسے میں دھرد ہیں پرمیسر آج آپ کو بلیس کرے گا آپ کو واسیز کرے گا اپنی ہر ایک نمبرتہ پرمیسر کے سامنے رکھئے پرمیسر کے سامنے رکھئے گے پرمیسر آپ کو بلیس کرے گا آپ کو واسیز کرے گا اپنے دل کو چھوٹا کرئے اپنے دل کو پرمیسر کے سامنے چھوٹا رکھئے گے پیتا میں جانتا ہوں میرے پاس جو ہے پیتا پرمیسر جو بھی کچھ ہے پیتا آپ کا دیا ہوا ہے پیتا پرمیش میرے پیتا پرمیش آپ نے میرے جیون بہت کام کیا ہے پیتا پرمیش اس کے لئے بہت بہت دھنمات کرتا پبیتر آتما کے دورہ پیتا پرمیش ہر پرکار کی بیماریاں سر سے لے کر پیر تک تمام پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کے انگوں کو جو بیمار انگ ہے پیتا پرمیش جو تمام پرکار کی بیماریوں ان کے جیون میں آ چکے ہیں پیتا پرمیش ہر پرکار کی بیمار انگوں کو پیتا پرمیسر جلا دیجئے اس مسیح کے نام سے اس پر بیتر آتما کے دورہ پیتا پرمیسر ہم پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیسر آج ان کے جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو آپ چھونے جا رہے ہیں پیتا پرمیسر ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہے ہیں پیتا پرمیسر چھوٹ پیتا پرمیسر چھوٹ پیتا پرمیسر ہارے لیا ہارے لیا ہارے لیا آج پرمیسر آپ کی جیون میں بہت کچھ دینے جا رہا ہے دہر رکھنا بسواک رکھنا بھروسہ رکھنا آج وہ سیطان جو آپ کی جین میں کام کرتا ہے آپ کی بیٹی کے جیون میں آپ کی گھر میں آپ کی بیٹے کے جیون میں جو آپ کی گھر میں سیطانی طاقت ہے آج وہ آہدور ہونے والی ہیں آج وہ سیطان جو سیطان ہے جو جو آدھی سے لکھر آج تک پتا پرمیش اور ہم اس مسیح کے نام سے پاتنہ کرتے ہیں وندی کرتے ہیں جو آدھی سے لکھر آج تک منوشیوں کو سطا آیا ہے پتا پریش وہ سیطان کو پتا پرمیش سائے جو تمام پرکار کی بیماریہ ہمارے جیئرم میں لاتا ہے پتا پرمیش ہماری بیجنس میں ہمارے جاپ میں ہمارے بیٹی کے جیئرم میں ہمارے بیٹوں کے جیئرمیں ہمارے گھر میں بہت ساری پرابلنس کو کریئٹ کرتا ہے علاق علاق طرح طرح کی بیماریوں کو ہمارے جوئر میں لاتا ہے پیتا پرمیسر وہ سیطان کو پیتا پرمیسر آگیا دیتے ہیں کیسی مسیح کے نام سے آج وہ چلنے جائے سمسیح کے نام سے آج وہ سیطان چلے گے آج وہ کاپے گا آج وہ آپ کے گھر سے بھاگے گا دہر رکھنا بھی سواس رکھنا بھاروسہ رکھنا کہ کی پرمیسر آپ کی جیون میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہے پرویسو مسیح آپ کی چیوانے بہتہ ایسا آپ کو واسیس دینے جا رہے ہیں آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہے ہیں آج آپ نربل ہیں آج پرمیزر جانتا ہے کہ آج آپ نربل ہیں آپ کے پاس تاکخت نہیں ہیں آپ کے پاس گیان نہیں بدھی نہیں سمجھ لیکن پرمیزر آج آپ کو بلیس کرے گا آپ کو واسیس کرے گا ہر پکار کے جو انتکاری روگ ہیں پیتا پرمیزر آتما کے دورہ آگ کے دورہ سیسے لے کر کے پیر تک تمام طرح کے بیماریوں کو چھلسا دیجئے پیتا پرمیشر چھلسا دیجئے پیتا پرمیشر آگیا دیتے ہیں پیتا پرمیشر آگیا دیتے ہیں آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے اپنے ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے ہر پرکار کی مسئیبت کو لے کر کے تمام پرکار کہ جو مہا ماریہ ہمارے دیس میں ہمارے سنسار میں جو بھی ہیں اس مسیح کے نام سے آج وہ جانے پائے اس مسیح کے نام سے جو اس سمیں کرونا سے پیتا پرویسہ پیڑی تھے ہیں پیتا پرویسہ جن کے پاس جو میسیز کرتے ہیں اسمس کے دورہ پیتا پرویسہ کمنٹ کے مادہم سے ہم تک پہنچاتے ہیں پیتا ان کو آج چھو پیتا پرویسہ آج اس کو پویت آتما کے دورہ بھی سیکھ کر پیتا پرویسہ جو اس سمیں مہماری سے جوج رہے پیتا پرمیس ہے اس کے جیون کو چھو پیتا ان کے بیٹی کے جیون کو چھو پیتا ان کے بیٹی میں جیون پیتا پرمیس ہے بہت اچھے پیتا پرمیس ہے ان کو سامر دے گیان دے بودھے دے طاقت دے پیتا پرمیس ہے ان کے ہاتھوں کو ان کو پیروں کو مجبوت کر پیتا پرمیس ہے تاکہ وہ آپ سے پرات نہ کر سکیں آپ سے بنتی کر سکیں آپ سے نویدن کر سکیں پیتا پرمیس ہے ہر پرکار کے جو جکھام بخار تمام پرکار کے ہیں آج وہ سب کو دور ہونے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کا جکھام جانے والا ہر پرکار کا جواب کے باندر آپ کے بیٹے کے آپ کے پریوار میں گھر میں جو فیور ہے آج وہ دور ہونے والا ہے جو سرتی ہے آج وہ دور ہونے والی ہے اس مسیح کے نام سے تمام پرکار کے آج پرمیشہ آپ کے جیون کی ہر ایک بیماری کو چاہے وہ روگاڑو ہو بھی سارو ہو کسی پرکار سے آج وہ پر انسر آپ کی سورچھا کرے گا آپ کی وہ سورچھا کرے گا آپ کی دیکھ لیکھ کرنے جا رہا پرمیش ہے اس لئے تھے رکھنا بھاروسہ رکھنا بسواس رکھنا پر آپنا کو ریسیب کریے تمام پرکار کی جو کینسر کے پیسنٹ ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان کے جیون کی ہر ایک پرکار کی پیڑا ہر پرکار کے درد ہر پرکار کی بیماری جو پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے پیٹا پرمیش ہے بہت ساری بیماری ہیں اس مسیح کے نام سے آج وہ جانے پائے اس مسیح کے نام سے جو سمیں کرجے سے بند ہے پیٹا پرمیش ہے جو کرجے سے دبے ہیں آنک پرکار کے سراب ان کے جیون میں ہیں آنک پرکار ان کے جیون میں بندھن اس مسیح کے نام سے جو سیطانی طاقت ان کے جیون میں کام کرتے ہیں پیٹا پرمیش ہے کہ آج ہر پرکار کی سمسیاں ان کے جیون سے جائے پیٹا پرمیش ہے آج ہم دعا کرتے ہیں پر آتنا کرتے ہیں پتہ پرمیش ہے کہ آپ نے ہماری جیون کو سرچت رکھا پتہ پرمیش ہے جو ہماری درد تھے پیرو میں درد زینے میں درد ہنے ایک پرکار کی جو پرابلمز ہماری لائف میں جیہن میں آج وہ سب کو دور ہونے والی ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں بہت مسیح بھائی بنو کے کمنٹس جو آتا ہے پتہ پرمیش ہے آج ان کے جیون کو چھو پتہ پرمیش ہے ان بہنوں کے جیون پتہ پرمیش ہے جن کے پاس برڈ کی کمی ہے پتہ پرمیش ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے باڈی میں برڈ کی کمی ہے سوجہن ہے پتہ پرمیش ہے آج اس کو چھونے جا رہے ہیں پتہ پرمیش ہے آج اس کو پویتر آتما کے دورہ بھی سیکھ کرنے جا رہے ہیں اس لئے پتہ پرمیش ہے آپ کو آدھر و مہمہ سممان کر دیں پتہ پرمیش ہے کہ آپ ان کے چھوہ پتہ پرمیش ہے آج ان کو بلیز کر پتہ پرمیش دیں اس کی ان پرابلم ہو کسی پرابلم ہو خانسی ہو کسی پرابلم ہو گاڑ جو بھی فیمپلس ہوتے ہیں پتہ پرمیش دیں آج ان کے ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے صرف سے لے کر کے پیڑ تک تمام طرح کے جو انگ ہے پتہ ان کو آپ چھوٹ پتہ پرمیش دیں آج اس کو بلیز کر پتہ پرمیش دیں خوبیتر آتمہ کے دورہ آپ سیکھ کر دیں پتہ پرمیش دیں سیسے لے کر کے پیر تک تمام ہر پرکار کی انگوں کو آپ چھویں پیٹا پرمیش دیں جو بیمار انگ ہے پیٹا اس کو چلا دیجی سمسی کے نام سے اس کو آج چھلسہ دیجی پیٹا اسمسی کے نام سے ہر پرکار کی مدہمے کے پیماری جوار شکر آنا اس سے لکوار ہوگی انیک پرکار کی جو پرابلم سے ان کے پاس درد ہے پیروں میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے جو ٹی بی کے مریض ہے جن کو نیند کی پرابلم سے جن کی وی بی ہائی برڈ فریسر لو ہو جاتا ہے جو بھی کچھ اس مسیح کے نام سے آج ان کی ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کے دکھ کو ہر پرکار کے سنکٹ کو ہر پرکار کے اسکلیز کو ہر پرکار کے جو ان کے جیون بندھن اس مسیح کے نام سے سراب ہیں کرجس وہ دبے ہیں پیتا پرمیش ان کے جیون مارتھیں کس لیت بہت خراب ہو چکے پیتا پرمیش ان کے پاس جوب نہیں ہے بیجنس نہیں چل رہا ہرپرکار کی بیماریوں کیلئے ہر پرکار کے دکھ کیلئے ہر پرکار کے سنکٹ کیلئے پراتنہ کرتے ہیں پیتا پرمیش چاہے ہو پیج کلی پروپلم پرمیش مانسک روک ہو پرمیش منسک بیماری ہو پرمیش تمام پرکار کے جو آپ کی جین میں درد ہیں چاہے ہو پیج کلی آپ کمزور ہو چکے ہیں آپ بھیک ہو چکے ہیں کیونکہ آج پرمیسر آپ کو نیا کرنے جا رہا ہے آج آپ کی جینے پرمیسر ابھی سیکھ کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کی جینے وہ طاقت وہ انرجی وہ طاقت دینے جا رہا ہے پرمیسر کی آپ کو سمحلنے والا جندہ جیوت یہ ہوا پرمیسر ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں جن کا منڈ ٹوٹ چکا کی ہماری سری نہیں صحیح ہو رہی ہے ہم بہت کمجور ہیں ہم بہت پتلے ہیں جو موٹے ہیں جو اپنے آپ کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پرمیسر ان کو آپ کی پرمیسر سنے گا بسواس رکھنا دھئے رکھنا آپ کو وچن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پرمیسر آج آپ کو ابھی سیکھ کرے گا جو اس سے میں کمجور ہیں ویک ہیں پرمیسر کہتا ہے کہ میں ہر ایک من جو کمجور ہو چکے ہیں اپنے آپ کو دوکھی جانتے ہیں اپنے آپ کو پریسان سمجھتے ہیں کہ میں پریسان ہوں اپنی لائیب میں اپنی جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمجھتا ہے آپ کے جیون سے جانے والی ہے ابھی سیکھ کرے گا پویتر آتمہ کے دارہ آج وہ مسیحہ ہمارے جین میں آئے گا آج اس کے مسیحہ کے سرگ دودھ ہمارے پاس ہیں اس مسیح کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ پیتا پرمیسر آپ نے ہمیں سورچ چھت رکھا ہم جانتے ہیں پیتا پرمیسر کہ آپ نے ہمیں سمالا ہم جانتے ہیں پیتا پرمیسر کہ آپ نے گیان بودھ دی اور سمجھ دی پیتا پرمیسر ہر پرکار کی بیماریوں کو جھلسا دیجئے پیتا پرمیسر تمام پرکار کے مہاروک سے پیتا پرمیسر ہمیں ہسنگر سے کلیس سے بچاتے ہیں پیتا پرمیسر اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں فیسکلی ہم پرابلم سمیں پیتا پرمیسر اس کی ان پرابلم سمیں پیتا پرمیسر ہمیں نیند نہیں آتے پیتا پرمیسر ہمیں جو بھی پرابلم سمیں ہمارے لائف میں جیون میں ہماری مانسک تناؤں ڈیپریسن چنتائیں بہت ہیں پتا پرمیشہ آج آپ کی جیون کے پتا پرمیشہ ہر ایک کھٹناوں کو لے کر کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پتا پرمیشہ کہ آپ مجھے اب سیکھ کریں مجھے پبیتر آتمہ کے درہ مجھے گیان دے بودھے دے سمجھ دے پتا پرمیشہ پرمیشہ آپ کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکارکی بیمارے انگوں کو آپ کی جیون سے جانے والی سمسیق کے نام سے دہر رکھنا بھی سوات رکھنا بھروسہ رکھنا کیونکہ پرمیشہ آپ کے پریوار وراؤر آپ کو ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی جو دکھ میں ہے مسئیبت میں ہے تکلیف میں ہے جو قرجے سے دبے ہیں آپ کے گھ셨�ے دبے ہیں صرف آپ ہے قرجے سے آپ مکت ہونا چاہتے ہیں تو پرنیسر آج آپ کو بلیز کرے گا آپ کو واسیز کرے گا چنگائی کے لئے پرات نہ کرتے ہیں نوکری کے لئے پرات نہ کرتے ہیں کرجے جو آپ دبے ہیں پروہ آج ہم دکھ میں ہیں پریسانی میں مسئیبت میں تکلیب میں ہیں پتہ پرمیشر آج ہمیں آجات کرنے جا رہے ہیں پتہ پرمیشر آج ان ہر چیزوں سے پرمیشر ہمیں ابھی سیکھ کرنے جا رہا ہے بسوات رکھنا بسوات رکھنا اس پر ایک ریسیب کریے ریسیب کریے ییس پرمیشر آج آپ کو پلیس کرے گا آپ کو واسیز کرے گا حالیلویہ پریس دو لارڈ پرمیشر آپ کی ستھی آپ کی میم آپ کی بڑھائی کرتے ہیں پتہ پرمیشر آپ ان کو چھوا پتہ پرمیشر ان کے گھر میں جو کرجے سے دبے ہیں پتہ پرمیشر آج ان کے گھر میں پتہ پرمیشر بجنی سے نہیں چلتا ہے ان کے جاگ پتہ پرمیشر نہیں لگ رہے ہیں ان کے گھر میں پریوار میں پروپلم سے پتہ پرمیشر چنگائی کے لئے پراکنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دکھ میں مصیبت میں ہیں پیتا پرمیشہ جن کی پراتنہ کو پرنسل آپ سنیں گے پیتا پرمیشہ جن کی پراتنہ کو پیتا آپ نے سنا پیتا پرنسل بہت بہت آپ کو عادر مہمہ سمان کرتے ہیں پیتا پرمیشہ ہاریلویا ہاریلویا دھنمادی شد دھنمادی شد پرگوہ آپ کی ستھی آپ کی مہمہ آپ کی پڑھائی کرتے ہیں پرمیشہ ہاریلویا 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 پرمیشہ آپ کی ستھی آپ کی مہمہ ہو کہہ کہ میں پریسان سے پراتنہ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں میں ریسیب کیا پرس ارو isto پہن میں نے پریسان کی پراتنہ کو ریسیب کیا پریسان نے مجھے ابھی سیکھ کیا پریسان آپ کو ابھی سیکھ کرنے جارہا آتما کے دورہ پھرمجز آپ کو چھونے جارہا پیطا پرمجز ہے چھوٹ پرمجز ہے ہر پکار کی بیماریا جائن کے جیون سے پیطا پرمجز ہے جو اس میں کرجے سے دبے ہیں پیتا پرمجز ہے سادی کے لیے پریشان ہے پتہ پرمیسر اپنے بیٹے کے جیون کے لیے اپنے بیٹے کو جیون کے لیے کر کے پریشان ہے چنتیں تھیں ڈیپریسن میں مسئیبت میں ہر پکار کی شمشان سے یہ پیتا پرمیسر آج جاد ہونا چاہتے ہیں پیتا آج ان کو اب چھو پیتا پرمیسر آج ان کو چھو پیتا پرمیسر آج ان کو بلیس کر پیتا پرمیسر آج ان کے چیون بہت ساری بڑی بڑی گواہیاں ہوں پیتا پرمیسر آج ان کے چیون میں پرمیسر آج ان کے چیون بہت بڑی بڑی گواہیاں آج دیجے پیتا پرمیسر ہی اپنی گواہی کو دوسرے سیئر کرسکے جو مصیبت میں ہیں کیونکہ ہمارا جندہ جیوٹ یوہا پرمیسر نے ہمیں بچایا ہے تو اپنی گواہی دے سکے پیتا پرمیسر بسوات رکھنا دھائر رکھنا بروسہ رکھنا کی پرمیسر آج آپ کو چھوے گا آج آپ کی جیون کی ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کے ربارڈ بشاروں اور نربلتاؤں سے جو آپ پریسان حطا سے نراست ہیں آپ کے گھر میں آپ کے جو سیطانی طاقت کام کر رہی سو مسیح کے نام سے آگیاں دیتے ہیں پیتا پرمیسر جھوچ پیتا پرمیسر اس کو بلیز کر پیتا پرمیسر اس کو بھی سیکھ کر پیتا پرمیسر اور سیطان کی طاقت کو جلا دی سو مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آگیاں دیتے ہیں سو مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آمین